آئیے نظر ڈالتے ہیں ویلڈ کپ کے تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل پر گروپ ون کے پوائنٹ ٹیبل میں آج دو مقابلے کھیلے گئے افغانستان ٹورنا میٹ سے باہر ہو چکا ہے سرلنکہ نے افغانستان کو شکست دے کر دو ہم پوائنٹ حاصل کی اور افغانستان کو ٹورنا میٹ سے باہر کر دیا انگلینڈ نے آج دو ہم پوائنٹس حاصل کیے اور وہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے نوزیلینڈ آج میچ ہارا لیکن ان کا نیٹ ران نیٹ ابھی بھی اچھا ہے وہ پہلی پوزیشن پر ہیں اسٹریلیا کے پانچ پوائنٹس ہیں انہوں نے کل آئرلینڈ کو شکست دی تھی اور وہ تیسے نمبر پر ہیں اب بھی اگلا میچ وہ اگر افغانستان کو شکست دیتے ہیں تو سم بھی فائنل کے لیے کوالیفائے کر سکتے ہیں سرلنکہ چوتھے جبکہ آئرلینڈ پانچ ہوئے نمبر پر ہیں آج گروپ ون میں دو مقابلے کھیلے گئے پہلے مقابلے میں افغانستان نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو صرف اپنے بیس ورز میں ایک سو چوالیس رنز ہی بنا پائے افغانستان کی جانبی سے رحمان اللہ گرمباز نے اٹھائیس رنز بنا کے ٹاپ سکور رہے جبکہ سرلنکہ کی جانب سے شاندار بولنگ کرتے ہوئے ونینڈو حسرنگا نے تین شکار کی اپنے چار ورز میں اور محض تیرہ رنز دیئے افغانستان کے ایک سو پنتالی رنز کے حدف میں سرلنکہ بیٹنگ کرنے آئی تو دھننجے ڈیسلوہ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے چھاسٹھ رنز نا ٹوٹ بنائے اور ایک سو پنتالی رنز کا حدف محض انیس سویں عور میں حاصل کر لیا افغانستان کی جانب سے مجیب الرحمان نے دو شکار کیے اس میچ کے نتیجے میں افغانستان ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا اور سرلنکہ کو چھے رنز کی جیت ملی سرلنکہ کے جانب سے ونینڈو حسرنگا کو پلئر آف دا میچ قرار دیا گیا آج کے دن کھیلے کے دوسرے بڑے مقابلے میں انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو بورڈ پر ایک سو اناسی رنز کا پہار جیسا حدف لگا دیا جس میں جوز پٹلر نے شاندار تتر رنز بنائے سنتالیس گندوں پر نوزی لینڈ کی جانب سے نپی تولی بولنگ نہ کی گئے لوکی فرنکسن نے سب سے زیادہ دو شکار کیے اور پنتالیس رنز دی اپنے چار اوڑز میں نوزی لینڈ ایک سو سی رنز کے تاقب میں لڑکڑا گئی ان کے بیٹسمن وقفن وقفن آؤٹ ہوتے رہے کین ویلیمسن اور گلین فلنکس نے پارٹنشیپ بنائی لیکن وہ بھی ان کو ہار سے نہ بچا سکی گلین فلنکس نے شاندار باسٹ رنز بنائے گلینڈ اپنے بیس ایورز میں ایک سو انسٹ رنز ہی بنا سکا اور انگلینڈ نے یہ مقابلہ بیس رنز سے جیت لیا اور دو اہم پوائنٹ اپنے نام کر کے پوائنٹ سیورز میں دوسرے نمبر پر جگہ بنا لیا